بجی ہے چند سانسے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ چالیس سال امیر کتنی تھی کہ ملکہِ عرب پہی جاتی تھی کتنی دولت تھی کہ ملکہِ عرب پہی جاتی تھی اور حسن کتنا تھا کہ بڑے بڑے دولت والوں کے رشتے ان کے دروازے پہ پڑے رہتے دو مرتبہ بیوہ ہو چکی پھر فیصلہ کیا کہ نکائی نہیں کرنا کسی کے ساتھ لیکن گھر کے اندر کوئی مرد نہ تھا ایک میسرہ نام کا غلام تھا مال تجارہ جب جاتا تھا ملکہ شامنا لوگ ڈنڈی مار دیتے تھے بے ایمانی کر لیتے تھے ان کے مال آج ہمارے سماج میں بھی ڈنڈی مارنے کا ریب آج ہے خریدار لوگوں کو دیکھو نا تو خریدنے کے باٹ اور ہے بیچنے کے اور ہے پچاس پچاس گرام کر کے کون ٹلو مارے بیٹھے فرمایا گیا ذن ور جا جب بھی تولو جھپتا تولو کم مت تولو برکت اللہ کی مرضی سے ہے تیرے میرے چاہنے سے برکت نہیں ہوگی برکت اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے نیت ہے اچھی کرو یہ نہیں مسلمان پتا پیچھے کیوں ہے دکانداری میں یہ بھی بتا دوں مسلمان دکانداری میں اس لیے پیچھے ہے کہ پورے دس گراہکوں کا ایک ہی گراہک سے لینا چاہتا ہے ہاں اس لیے پیچھے ہے وہ دماغ ہی نہیں لگاتا ایک پہ دس روپے نہ کھا ایک لے لے تو کم سے کم اگر پندرہ گراہک آگئے تو تجھے پندر روپے بچ گئے نا اور تُو نے ایک پہ دس روپے پہ چھوڑی چلا جلا 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 تو یہ حالات ہیں مہربانی کرو منافع آپ کے مرضی یہ لو لیکن تجارت کے بھی حصول ہوتے بہرحال نیت اچھی رکھو جھوٹ بول کے تجارت نہیں کرنی ہے دھوکہ دیکھ کے تجارت نہیں کرنی ہے اتنی لائٹ لگا لیتی دکان میں اتنی لائٹ اندھا کر دیا کپڑا خریدنے والے اور لکھ دیا کہ یہ مال واپس نہیں ہوگا دکان پہ باہر لکھ دیا حاج آدہ من فضل رب یہ میرے رب کے فضل سے اندھا کر کے بیچ رہے ہوں اور خرید ہوا مال واپس نہیں کس کی دکان ہے حاجی صاحب کی لمبا شعوبے بھائے حاجی صاحب کی دکان خرید ہوا مال واپس نہیں ہوگا یہ ہماری زندگی ہے اندھا کر کے ہم بیچ رہے ہیں برکت ہے ایسے نہیں ہوتی مسلمان کی دکانداری یہ نہیں ہے آؤ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم سنیوں کے حنفی حضرات کے امام امام اعظم ابو حنیفہ ہیں آپ کے کپڑے کی دکان تھی ایک دن آپ کا اصول تھا اندھیرہ ہونے لگتا دکان بند کر کے جاتے لیکن ایک دن اثر کے وقت میں ہی آپ دکان بند کر کے جانے لگے کسی نے کہا حضرت ابھی تو شام بھی نہیں ہوئی ہے اتنی جلدی دکان بند کیوں کر دی آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو بادل چھا گیا گے میری دکان میں اندھیرہ ہو گیا گے کہیں ایسا نہ ہو کوئی کپڑا خریدنے کے لیے آئے اور اندھیرے میں کپڑے کو پہچان نہ سکے دھوکے میں کچھ اور سمجھ کے کپڑا لے کر کے چلا جائے فرماتے ہیں اگر کسی کو دھوکہ ہو گیا تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ وقت پر قیامت میں اپنے رب کو کیا جواب دے گا یہ تھے اللہ والے ایسی دکانداریاں تھی آج جان بوجھ کے آنکھے پھوڑ کے سودا بیچا جاتا ہے لکھ بیا جاتا ہے خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہوگا اخلاق بہتر کرو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال ملک کے شام بھیجا کرتی تھی لوگ اس میں جھوٹ بول دیا کرتے تھے یا غصب کر لیا کرتے تھے کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا ایک دن اپنی سہیلی نفیسہ سے کہتی ہے نفیسہ میرا مال بڑا ادھر ادھر ہوتا ہے اس کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے کوئی ایسا شخص بتا جو میرے مال کی حفاظت کر سکے نفیسہ نیکہ کوئی اور تو نہیں ہے لیکن ایک شخص کے بارے میں میں جانتی ہوں وہ عبد المطلب کا حضرت عبد المطلب کا پوتا ہے ابو طالب کا بھتیجہ ہے سنا یہ کہ اس کی امانت کے چرچے خمکے میں وہ اتنا دھیانت دار ہے کہ آج تک کسی کے مال میں اس نے خیانت نہیں کی ہے اگر ہو سکے تو اپنے مال کی نگرانی اس کے حوالے کر دے اپنے مال کی نگرانی اس کے حوالے کر دے کب وہ کیسے کریں گے اس کام کو سنا یہ ہے کہ وہ اپنے چچا سے بڑا پیار کرتے ہیں ان کے چچا ان سے بڑا پیار کرتے ہیں اگر وہ چچا ان سے کہیں گے تو وہ ان کی بات ڈالیں گے نہیں یہ کہہ کر کہ نفیسہ نے حضرت خدیجہ القبرہ سے کہا ہو سکے تو عبد المطلب سے بات کی جائے ابو طالب سے بات کی جائے حضرت ابو طالب کو بلایا گئے حضرت خدیجت القبرہ نے اور اپنا سارا معاملہ رکھا گئے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا بھی کوئی بتی جا کے میں نے سنا گئے اللہ وکبر یہ مکہ کا وہ دور بتا رہا ہو جس دور میں لوگ ننگے ہو کے کعبے کا تواف دیا کر دیتے جس دور میں شراب اور یاشی کو فیشن سمجھا جاتا تھا یہ اس دور کی حیاء گئے حضرت خدیجت القبرہ کی کہ نبی بھی اسی شہر میں ہے حضرت خدیجت القبرہ بھی اسی شہر میں ہے نہ خدیجہ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے نہ مصطفیٰ نے خدیجہ کو دیکھا ہے یہ دونوں کی حیاء کا عالم ہے حضرت خدیجت القبرہ کہتی ہے اب ابو طالب میں نے سنا گئے تمہارا کوئی بھتیجہ ہے نام محمد ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنا مال اس کے حوالے کر کے ملک شام بھیج دوں حضرت ابو طالب نے کہا تھا خدیجہ میرا بھتیجہ بڑا غیرت دار گئے کسی کے ہاں مزدوری کرنے نہیں جائے گا لیکن میں جانتا ہوں اس کے اندر ایک خودی ہے اگر اس کے سامنے اس کا ذکر کر دوں گا تو وہ یقیناً تمہارے مال کی حفاظت کے لیے جا سکتا ہے نہ کہنے کے بعد حضرت ابو طالب آئے ہیں آنے کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں بھتیجے کاجی چچا کا مکہ میں خاتون ہے پڑی پارسا ہے لیکن بیوہ ہے لوگ اس کے مال میں خیامت کیا کرتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں تم بیوہ کے مال کی حفاظت کے لیے اس کے مال کو لے کر کے ملک شام چلے جاؤ جب اتنی بات میرے نبی نے سنی ہے تو بیوہ کی مدد کے خاطر میرے نبی نے اس مال کو لے جانے کے لیے قرار کیا اس کے بعد حضرت خضیت القبرہ نے کہا تھا کہ جانے سے پہلے ایک بار میں محمد کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہو ایک بار ملنا چاہتی ہو میں پردے کی آر سے ان سے بات کروں گی اب صرف مصطفیٰ کی شان ملاحظہ کرو پیارے نبی کا کلمہ پڑھنے والو اپنے آقا کا حسن دیکھو حضرت خدیت القبرہ کہتی ہیں کہ میں اپنے مکان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی میرے گھر کا جو دروازہ تھا وہ میرے گھر کا دروازہ اس طرف تھا جس طرف سے سورج کی روشنی سیدھی میرے گھر کے اندر آیا کرتی ایسے طرف تھا جہاں سے سورج کی روشنی بھی نہیں آیا کرتی تھی اللہ بکبر آپ فرماتی ہیں میں اپنا چہرہ کر کے دیوار کی طرف پیٹھی ہوئی تھی اور دروازہ میری کمر کے پیچھے تھا اچانک میں پیٹھی تھی میرے دروازے پہ پردہ پڑا ہے میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری پرچھائی میری دیوار پہ نظر آنے لگ گئی ہے میں حیرت میں پڑ گئی تھی یا اللہ کیا ماں ملا گئے کبھی سورج بھی میرے دروازے پہ نہیں آتا پھر یہ روشنی کس چیز کی ہے کم میں نے حیرت سے مل کے دیکھا تو فرماتی ہیں میرے دروازے پہ تو پردہ پڑا تھا لیکن جو روشنی چھن کے آ رہی تھی وہ سورج کی روشنی نہ تھی بلکہ مصطفیٰ کے چہرے کے روکے انور سے چھننے والی روشنی تھی جو پردے کو پار کر کے آ رہی تھی تبھی تو پریلی کے امام نے کہا تھا لبیاتی نظیروں کبھی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ساگی بھی ہے میرے مصطفیٰ کا حسن ہے فرماتی نبی آئے میں نے پردے کی آر سے بات کی حضور جانے لگے فرماتی میں نے اپنے غلام محصرہ کو بلایا توجہ ہے جی ذرا بول دیں ہا رسول اللہ اب پیچھے والے اس بات میں خوش ہیں کہ ہمارے موپے تو لائٹ نہیں پڑھ رہی مولوی کو کیا پتہ سو رہے ہیں کہ سن رہے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھا دیئے اللہ ان کے صدقے میں دائیں بائیں والوں کو بیدار ہونے کی توفیق دے دے سارے کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے توجہ کیجئے جی توجہ کرے حضرت خدیدہ دن قورا نے حضور سے جو بات کرنی تھی کی پردے کی آر سے کی یہ ذہن بات میں پردے کی آر سے بات کی اور اس کے بعد کہا کہ میرا مان لے جاؤ جو بھی منافع ہوگا وہ آدھا آدھا کر لے حضور راضی ہو گئے قافلہ جانے لگا اس قابلے میں ابو جہل ابو لہب اتبا شہبہ یہ بڑے بڑے جتنے بھی تھے نا کفر کے گرو گرند یہ سب اسی میں تھے جب قافلہ جانے لگا حضرت خدیجت القبرہ نے اپنے غلام محسرہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہنے لگی محسرہ کہا ہاں بولے سن آج تک میرے مال کا مالک بن کے تو جاتا رہا ہے لیکن آج میرے مال کا مالک تو نہیں بلکہ محمد عربی بن کے جانے لیں گے سبحان اللہ اور فرمایا سن مکہ تک تم جو میری سواری ہے اس پر تجھے بیٹھ کے جانا ہے اور جیسی مکہ سے باہر نکلے تو یہ سواری ابو طالب کے بھتیجے کو دے دینا اور پھر اس سواری پہ وہ بیٹھے اور اس کے بعد کہنے لگی سنو اور تیرے ذمہ ایک کام ہو رہے میں اس کا انعام تجھے الگ سے دوں گی کہا کہ محمد پہ نظر رکھنی محمد پہ نظر رکھنی ہے یہ کیسے اٹھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں کیسے چلتے ہیں کیسے بولتے ہیں یہ کتنے امانتدار ہیں کتنے دیندار ہیں یہ سب چیز تجھے دیکھنی ہے لیکن یاد رہے کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے توجہ ہے نا کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے محسرہ اس بات پہ راضی آتی جب باہر نکلے سواری جو تھی محسرہ نے وہ مصطفیٰ کو دے دی جو مالک والی سواری تھی جب محسرہ نے سواری مصطفیٰ کو دی ابو جہل کے پیٹے میں درد اٹھا ابو لہب کہنے لگا کہ تُو نے یہ سواری ان کو کیوں دے دی کیا تُو نے ان کو مالک بنا دیا محسرہ چپ گئے چلتے چلتے اللہ وہ اکبر راستے میں ایک اونٹ بیٹھ گیا جیسی اونٹ بیٹھا نا تو اس پر چلنے کی طاقت نہ تھی عمر زیادہ آگئی تھی کمزور تا بیٹھ گیا سب نے مارا سب نے ڈانٹا اونٹ آگے نہیں بڑھا جب آگے نہیں بڑھانا تو محسرہ کہنے لگا اگر تُو کہو تو میں محمد کو بلا لاؤں میں محمد کو بلا لاؤں ابو جہل کہنے لگا بار بار ان کا نام لے رہا آگئے کیا کریں گے وہ اس کا آ کر کے کہ پورے قافلے نے طاقت لگا لی نہیں اٹھا یہ ہے انہیں لا کر کے کیا کرے گا کہ تم نہیں جانتے ہو میں ان کے ساتھ سفر کر کے آ رہا ہوں میں جانتا ہوں وہ کیا گے کہ اگر کہو تو بلا لاؤں کہا جاؤ بلا لاؤں دیکھیں گے کیا ہوگا اللہ اگر اتنا کہہ کر کے میں سرہ آئے گا اور میرے مصطفیٰ سے کہا ہے حضور ایک اونٹ بیٹھ گیا گیا چلنے کا نام نہیں لے رہا گیا سب نے ٹاٹا سب نے مارا گیا لیکن اٹھا نہیں ہے بڑے بڑے اونٹبان فیل ہو گئے گئے لیکن وہ نہیں چل رہا گیا ہم میرے سرکار اپنی سواری سے اترے گئے اور اترنے کے بعد اس اونٹ کے پاس آئے گئے آنے کے بعد آپ نے اپنا دست نبوفت اٹھایا گئے اور اونٹ کے چہرے پہ رکھا ہے اور رکھنے کے بعد کہا کہ چلتا کیوں نہیں ہے اتنا کہنا تھا اونٹ اونٹ کے کھڑا ہو جاتا گئے اب جب چلا گئے تو ساری سواریاں پیچھے رہ جا رہی ہیں جس پہ مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا گئے وہ تیزی سے بڑھتا جا رہا گئے اللہ اکبر جیسے اتنا دیکھا گئے ابو چہلتا تو تلے انہی توا کے رہ گیا تھا ابو لہم نے کہا یہ کیا ہو گیا اللہ اکبر اٹھا شہبابی اپنی کرتن چھکائے کھڑے گئے تم مشیت کے رگی تھی نہ دانو تم کیا جانو یہ وہ محمد ہے جب بچپن کے اندر حلیمہ صادیہ کی اٹھنی پہ قدم رکھ دیتا ہے تو اس کو جوان کر دیا جاتا ہے تب بچپنا تھا آج جوانی ہے اگر یہ اشارہ کر دے گا تو ہم اس کے کہنے پہ مردوں کو زندگیہ پاہ کہنے وہاں وہاں سبحان اللہ سبحان نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت مسئلہ کے عالی حضرت خوضہ بھائی اہلِ سنت نعرہِ تقبیر اللہ اکبر یہ قافلہ چلا اور چلتے چلتے پھر یہ راستے میں ایک مقام پہ ٹھہرا پڑاؤ کرتے تھے لوگ اپنے کھان پان میں لگے رہتے تھے کچھ کرتے تھے میرے حضور اپنی سواری سے اترے لوگوں کے بیچ نہیں بیٹھتے تھے اپنی سواری سے اترے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے سامنے گرجہ گھر تھا اس کا راہب باہر نکلا اس نے نکل کے میرے نبی کو بیٹھا ہوا دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں سرہ کو بلایا بلا کے کہنے لگا یہ کون ہے یہ کون ہے کہنے لگے یہ ہمارے قافلے کے ساتھ ہی ہے وہ کہنے لگا کیا تم ہی نے میرے اس کمرے میں لاسکتے ہو میرے گرجہ گھر میں کہا کیا کروں گے کہا کہ میں نے اپنے کتابوں میں پڑھا گیا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھے گا وہ کوئی اور نہیں نبیوں کا سردار ہی آ کر کے بیٹھے گا سبحان اللہ کہا ٹھیک ہے میں لے آتا حضور تشریف فرما ہوئے اس کے گرجہ گھر میں اس نے پورا پتہ پوچھا پتہ پوچھنے کے بعد اس نے کہا تھا محسرہ تم کیا سمجھتے ہو میں بلا وجہ میں جنگل میں ڈیرے جمع کے بیٹھا ہوں بلا وجہ نہیں بلکہ میں اسی پیغمبر کے آنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا جب سے میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ آخری پیغمبر اسی درخت کے نیچے آ کے بیٹھے گا یہ کوئی عام نہیں ہو سکتا یہ نبیوں کا ہی معام ہے اس کے بعد کہا میں سرہ اپنا مال بہت جلد بیچ اور واپس چلے جاؤ اگر یہودیوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ آخری پیغمبر گئے تو وہ معاذ اللہ قتل کر دیں گئی ہیں میں سرہ کہتے ہیں کہ میرے پیرو کے نیچے کی زمین کسک گئی ہم جلدی جلدی بازار پہنچے فرماتے ہیں کہ ہم بازار گئے پہلے ہوتا یہ تھا کہ مال رکھنے کے بعد دکان سچتی تھی پھر اعلان کیا جاتا تھا پھر خریدار آیا کرتے تھے کہتے لیکن اس دن تو تاجو بھی ہوا کہتے ابھی دکان بھی صحیح سے نہیں کھولی تھی خریداروں کی لائن لگتے ہی تھی وہ سوچنے لگے کہ مجھے یہ لگا کہ آج لگتا ہے ہمارا مال بہت اچھا ہے اس لیے بکرا کہتے پھر میں نے دس کمال بیس میں بیچنا شروع کر دیا کہا حضور بیٹھے دس کمال بیس میں بیچنا شروع کر دیا دس روپے منافع کے لینے لگے ہم ڈول میں بیچ رہے اپنا مال وہ کوئی یہی کہنے تھے یار نہیں کہ کتنی قیمت لے رہے کہا مجھے لگا شاید مال بہت اچھا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے حضور اپنی ضرورت سے اٹھ کے گئے میں نے دیکھا کہ پھر کوئی آنے ہی تیار نہیں تھا دکان بھان کوئی آنے ہی تیار نہیں کہتے حضور اندر تھے وہ کہتے قربان جاؤں حضور کی زبان حضور اندر تھے پردے کے ایک شخص آیا آکے کہنے لگا یہ مال بیچ رہے ہو اتنا مہنگا کر کے کہا اس کا لہجہ بڑا سخت تھا اچانک نے حضور باہر تشریف لے آئے کہنے لگے بھائی مال ہمارا ہے مرضی یہ غصہ کی ہوتے ہو لینا تو لیلو ورنہ چلے جاؤ کہ جیسی اتنا حضور نے کہا اس نے چہرہ دیکھا حضور کا کہنے لگا حضور یہ تو کہنے لگا محترم آپ نراز کی ہوتے ہو اس کی قیمت جتنا چاہو اتنی بڑھا کے لیلو بغیر خریدے نہیں جاؤں میں سرا کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آگئی یہ مال اچھائی کی وجہ سے نہیں بکراہتا بلکہ محمد کے قدموں کی وجہ سے بکراہتا ہے ہر بار سے دگنا منافع لے کے ہم واپس پڑھتے ہیں ادھر حضور واپس تشریف لارہے ہیں ادھر حضرت خدیجت القبرہ انتظار میں ہیں اپنی سہیلی نفیسہ سے کہہ رہے ہیں ذرا دیکھ تو صحیح قافلہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اللہ وہاں پر نفیسہ چڑی چھت پہ اور اٹھ کے دیکھا تو دور سے گرد و غبار نظر آیا فرماتی کہ دور سے آتے ہوا قافلہ تو نظر آ رہا تھا لیکن کسی کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا لیکن ایک ایسا چہرہ تھا جو اس پورے قافلے میں چاند سے زیادہ روشن نظر آ رہا تھا میں نے کہا نفیسہ یہ چہرہ کس کا چمک رہا ہے یہ اتنا حسین چہرہ کس کا آ گئے تب نفیسہ نے کہا تا خدیجہ یہ محمد عربی کا چہرہ ہے یہ انہی کا چہرہ ہے جو ابو طالب کے بھتیجے ہیں اللہ اکبر فرماتی کہ بس قافلہ قریب آیا غلام مکہتی میں اپنے محسرہ کے انتظار میں تھی محسرہ اندر آیا آ کے کہنے لگا ہر بار سے زیادہ دگنا منافع ہوا حضرت خدیجہ تلکبرہ کہتی کہ محسرہ میں منافع کے لیے نہیں بیٹھی ہوں یہ بتا محمد میں کیا کیا کمی دیکھی گئے اتنا سننا تھا محسرہ کہتے کہ کیا بتاؤں میں نے پورے سفر میں ان کے بطن پر مکھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھی گئے وہ چلتے تھے تو بادل سایا کیا کرتا تھا پورا سفر ہو گیا ان کے بطن پر گرد پڑتی نہیں دیکھی اتنا سننا تھا حضرت خدیجہ کہتی ہے محسرہ کمی بتا کمی کیا ہے کہا قوم سی کمی بتاؤں جب میں نے کمی دیکھی نہیں ہے اور دیرتا ہی کہاں سے جب پیدا کرنے والے نے محبوب میں کمی رکھی نہیں نہیں ہے تو محسرہ کو کمی کہاں سے نظر آ جاتی اللہ وقت پر یہ بات کہی ہے اس کے بعد خدیجہ کے دل میں تمنہ جاگ جاتی ہے کہ بس میرا نکاح ہو جائے ان سے اس کے بعد نفیسہ کے ذریعے یہ پیغام مصطفیٰ کے چچا تک پہنچا المختصر یہ کہ حضرت خدیجہ کا نکاح ہو جاتا ہے نکاح جب مصطفیٰ کے ساتھ ہوا ہے اس وقت آپ کے پاس اتنا سونا تھا کہ اگر ٹھیر لگا دیا جاتا تو سونے کی آل میں انسان چھپ جاتا لیکن سونے کا ٹھیر نیچا نہ ہوتا اتنا سونا حضرت خدیجہ القبرہ کے پاس تھا آنے کے پاس سارا سونا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا ہے اب ذرا توجہ کیجئے مکہ کے لوگوں نے باتیں شروع کر دی ہیں کہ نبی نے خدیجہ سے اس لیے نکاح کیا گیا اس لیے نکاح کیا گیا تاکہ ان کی دولت پر ناز کر سکے ان کی دولت پر عائش کر سکے یہ بات حضرت خدیجہ القبرہ کے کانوں تک آئی ہے اللہ وقت پر یہ کانوں تک ان کے آواز آئی آپ نے مکہ کے امیروں کی دعوت کی گئے دولت والوں کو پھلایا پھلانے کے بعد کھانا کھلایا اور کھلانے کے بعد سارے سونے کا ٹھیر لگایا گیا نوائتوں میں آتا تھا اتنا اوچھا ٹھیر تھا کہ اگر اس کے کروٹ میں کوئی امیر کوئی بھی شخص کھڑا ہو جاتا لمبے سے لمبا شخص کھڑا ہو جاتا تو سونے کے ٹھیر کی پلندی کو نہیں پہنچ سکتا تھا اتنا سونہ رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد دعوت کھلانے کے بعد کھا تھا مکہ کے والوں تم یہ کہتے ہو کہ میرا شوہر بیوی کی کمائی پر پلتا گئے میرا شوہر بیوی کی دولت پر پل رہا گئے فرماتی کواہ ہو جاؤ آپ سے صرف یہ سونہ ہی نگی بلکہ خدیجہ کی جان بھی محبت محمد کی ہے اور خدیجہ کا سارا وال بھی میں نے محمد کے نام کر دی واہ 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 اور اس سبر کے ساتھ ساتھ گزاری اتنی دولت کی ملکہ اور جب وصال کا وقت آیا اللہ اکبر میں نے تفصیل سے بات نہیں بتائی پوری زندگی بس مختصر کر کے بتا رہا ہوں وصال کا وقت آیا وہ خاتون جس کو ملکہ یارب کہا جاتا تھا جس کے پاس اتنا سونا تھا کہ جس کے دھیر میں سونے میں آدمی کم ہو جائے آج جب وصال کا وقت آیا تو آج ان کے گھر کے چراغ میں تیل تک نہیں تھا آج ان کے گھر میں اندھیر آ رہا گھر میں اندھیرہ آپ کے پاس آپ کی ایک سہیلی آئی آکے کہنے لگی خدیجہ مکہ میں باتیں ہو رہی ہوئے مہربانی کر یہ حضور کے ساتھ شاہب ابھی طالب میں تین سال رہی بھائی سے تین سال جی اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہیں پہ پتے کھا کر کے گزارہ کیا لیکن شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا اور وحی سے طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تھی پچیس سال حضور کے ساتھ گزارے پچیس سال میرے نبی کے ساتھ حضرت خدیجہ تلکبرہ نے گزارے طبیعت خراب ہونے شروع ہوئی اللہ اکبر بستر پہ آ گئی جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا انتقال ہونے والی جبرات آئی آپ کے پاس آپ کی سہیلی آ کے کہنے لگی خدیجہ مکہ میں عجیب باتیں ہو رہی ہیں کون سی بات کا مکہ والے کہتے کہ خدیجہ نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا ہوئے ہم خدیجہ کو مکہ کی زمین پہ دفن نہیں ہونے دیں گے خدیجہ میں تیری سہیلی ہوں میرے کان میں اتنا کہہ دے بس کہ تُو نے دھوکے سے محمد کا کلمہ پر لیا میں وعدہ کرتی ہوں پھر سے تجھے مکہ میں سرداری کا منصر مل جائے لوگ تیری عزت کریں گے اور تجھے سرداروں کی طرح عزت سے دفن کیا جائے گا خدیجہ ایک بار کہہ دے تُو سوچ اپنا وہ وقت ایک دن وہ تھا کہ تُو مل گئے عرب تھی تیرے بدن پہ جو کپڑے ہوتے تھے ان میں سونے کے تار تھے آج تیرے بدن پہ کپڑے اتنی کپڑے ہیں ان پہ کپڑوں میں پیبند لگا ہوا ہے تیرا کوئی کپڑا ایسا نہیں جس میں پیبند نہ ہو اے خدیجہ جب سے تُو نے محمد کا کلمہ پڑا گئے مصیبت نے تیرے در پہ دیرہ جمع لیا گئے خدیجہ تُس سے خدا روٹ گئے ہیں ہمارے لا تو عزتہ نے تجھ پر فٹکار کر دی ہے اس لیے تیری زندگی میں برے دن آ گئے ہیں خدیجہ صرف میرے کان میں اتنا کہہ دے کہ تُو نے دھوکے سے کلمہ پڑا گئے اتنا سننا تھا حضرتِ خدیجہ کی یانکھیں برسنے لگ جاتی ہیں آپ کہتی ہیں کہ تُو کیا چاہتی ہے کہ میں اپنی زبان سے یہ کہہ دوں کہ میں نے دھوکے سے محمد کا کلمہ پڑا کہتی ہیں صدوار ماز اللہ صدوار میں نے دھوکے سے کلمہ نہیں پڑا میں نے لاکھ بار سوچا ہے ہزار بار سوچا گئے اور پھر جا کر کے میں نے لاکھوں اپنی اقلوں کو قربار کیا محمد کے فیصلے پہنے پہ تک جا کے میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑا تُو کیسے کہتی میں نے دھوکے سے کلمہ پڑا اور رہ گئی بات مکہ کے لوگوں کی کہ یہ مجھے دفن نہیں ہونے دیں گے حضرت خدیجت القبرہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں اگر دنیا زمین میں دفن نہیں ہونے دے گی تو اللہ کی رحمتیں مجھے اپنی آغوش میں اٹھا لیں گی لیکن میں اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی اتنے میرے حضور تشریف لے آئے حضور تشریف لے آئے حضرت خدیجت القبرہ نے حضور کو دیکھا حضور نے حضرت خدیجت القبرہ کو دیکھا حال دیکھ کے سمجھ گئے اور حضور کی آنکھیں برسنے لگی بیٹھ گئے حضرت خدیجہ کہنے لگی حضور اپنا وقت میرے پاس زائے نہ کریں جتنی دیر آپ میرے پاس بیٹھیں گے اتنی دیر جا کے دین کی تبلیغ کریں ہو سکتا اتنی دیر میں دین کا کچھ کام ہو جائے حضور میری تو کوئی بات نہیں ہے اللہ اوقت پر یہ کہہ کہ حضور کو حضرت خدیجت القبرہ نے رخصت کیا میرے نبی رخصت ہوئے جیسی نکلے وہ سہیلی قدم پکڑ کے خدیجت القبرہ کے رونے لگ جاتی ہے کہتی خدیجہ اب سانس پوٹنے سے پہلے پہلے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے محمد کی نوکری میں قبول کر لیں اللہ اللہ فرماتی ہیں دیتے خدیجت القبرہ تو تو میرا دین چھیننے آئی تھی تو میرا ایمان چھیننے آئی تھی اب تو ہی کلمہ پڑھ رہی ہے اس نے کہا میں سمجھ گئی ہوں جس دین نبی کا دیا ہوا اخلاق اتنا شان والا گئے پھر میں کیسے اندازہ لگاؤں گی وہ مدینے والا محمد کتنی شان والا